بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی علمی اور فکری تاریخ کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم پولٹیکل ہسٹری پہ زیادہ ہم نے فوکس نہیں کیا بلکہ علمی اور فکری تاریخ پہ ہمارا فوکس رہا ہے تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنس طریقہ ہے ورنہ آپ عام طور پر کسی بھی ہسٹری کی بکس کو پڑھیں گے تو بس وہ بادشاہوں کی ہسٹری ہوتی ہے کہ جس میں آپس میں بادشاہوں کی آپس میں جنگیں ہیں اور یہی کہانیاں ہی چلتی ہیں تو بہرحال میرا فوکس ہی نہیں رہا میرا فوکس یہ رہا ہے کہ علم اور فکر میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہے امت مسلمہ میں پچھلے لیکچرز میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوکس تصوف تھا اور تصوف کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے بیک گراؤنڈ میں بودمت ہندومت اور کرسچنز اور جوس کیا پہلے تصوف کیسے تھا پھر مسلمانوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس میں کچھ لوگوں میں تصوف کا ذوق آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تھا کہ بھی یہ نہ کریں آپ رہبانیت سے بچیں اور پھر اس کے بعد دوسرا پیریٹ بھی ہم نے سٹڈی کی کہ تب تصوف کا ایک ڈیولپمنٹ کا پیریٹ تھا 152 350 اجری یہ پورا پڑ چکے کہ کیسے ہوتے ہوتے یہ معاملہ ہوا تھا اور کیسے اس میں کیسے آئیڈیاز آنے لگے اس پہ بکس بھی لکھی گئیں سائیکالوجی پہ بہت ڈیپ سے آیا معاملہ اور بہت سارے آئیڈیاز بہت سارے آئے تھے یہ پڑ چکے ہیں اور اس میں آتے آتے ہم یہاں پہ رک گئے تھے کہ اب ہم تیسری پیریٹ جو تصوف کا ہے جس کو میں عوامی تصوف کا دور یہ 352 656 ہجری کہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں یہ تقریباً 300 سال کا پیریٹ ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آج تک موجود ہیں وہ آپ کو آج بھی نظر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو لیکن ظہر ہے کہ اس کے بعد 656 ہجری یعنی 1258 سے لے کے آن ورڈ آج تک کی جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تو اس کے اندر اور بہت سی improvement آئیں بہت سی changes آئیں ہیں اس کی studies ہم آگے کریں گے تب ہی تو ہم اس time یہ دیکھتے ہیں کہ 352 656 مریضی مریضی کا سلسلہ کیسے develop ہوا کیا معاملہ ہوا اور بہت سارے تحریکیں باطنیاں کرامیاں ملامتیاں زنات کا یہ بہت تصوف کی تحریکیں پیدا ہوئیں تو ان کے کیا کیا آئیڈیاز آئیں یہ ہماری study ہوگی پھر مزارات اور خانقائوں کے تعمیر کیسے ہوئی اور تصوف کی عوامی مقبولیت کیسے ہوئی یہ ہمارا topic ہوگا پھر سلسلہ آئے طریقت یعنی صوفی آرڈر یہ کیسے بنے جس کو وہ سلسلہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہے اور کیسے بنا اس کی ہم study کریں گے پھر تصوف کی امہات امہاتِ قطب یعنی جو خاص اہم ترین بکس ہیں کیسے لکھی گئیں اس کے بعد پھر انڈیا میں تصوف کیسے develop ہوا یعنی اب ظاہر ہے کہ تصوف پہلے سے ہندو مت میں اور بد مت میں تھا تو اب مسلمانوں میں تصوف کیسے آیا اور کیا معاملات ہوا ہے پھر شوفیہ اور فلسفہ کیسے آپس میں مرج ہوا اور کیا پھر تصوف کا عروج کیسے پہنچا ہے تو وہ یہ period ہے جس کے ہم study کرنے لگے ہم تائیم سٹارٹ کے لئے ہم فلسفیانہ تحریکوں کی ہم پہلے study کرنے جو باطنیاں کرامیاں ملامتیاں اور زنات کا یہ کیا تھے یہ کیا لوگ تھے باطنیاں یہ ایک پچھلے ہی لیکچر میں پڑ چکے ہیں کہ یہ چھپا کر خفیہ طریقے سے اپنے ideas پھیلانا تو یہ باطنیاں ایک پوری تحریک تصوف کے اندر بن گئی تھی کہ صوفیہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ بالکل چھپا کے اپنا ideas پہنچاتے تھے اور عام آدمی کو نہیں پہنچاتے تھے بلکہ جو بھی ان کے اندر مرید بنتے تھے تو انہی کوئی صرف بتاتے ہوتے تھے اور ان کا area یہی تھا کہ بھی چھپا کے ہی رکھی ہے اچھ اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں یہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا یہ منصور حلاج صاحب جنہوں نے یہ ایک واضح اعلان کر دیا تھا کہ میں ہی خدا یہ کہہ دیا تھا انہوں نے تو اور یہ بڑا عام لوگوں میں پہنچا دیا تھا انہوں نے بات تو اس پہ پھر حکومت نے ان کو پکڑا ان کو پوری احتسابی عدالت نے ان کو چک کیا دیکھا پوچھا اور پھر تب بھی منصور حلاج صاحب نے یہی مانا نہیں جی یہ ایسا ہی ہے تو تب ان کو صدای موت بھی دی گئی تھی تو وہی تصوف کہ کئی صوفیوں نے پھر ان کو کہا کہ منصور حلاج کی بات درستی لیکن انہوں نے یہ اس کو عام لوگوں میں پھیلا دیا تو یہی ان کی غلطی پہ یہ تنقید کرتے ہیں اچھا دوسرا ایک تحریک الگ منی جس کو زنادکہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن افراد کے خفیہ طریقے سے وہا ہے اور انہوں نے اپنے اپنے تصورات کی دعوت پھیلانی شروع کی لیکن عام لوگوں تک آسانی سے نہیں پھیلائی بلکہ آہستہ آہستہ کہ ظاہر ہے کہ صوفیہ کا طریقہ یہ بالکل چھپا کے خفیہ طریقے سے آئیڈیاز پہنچانے کا وہی زنادکہ نے کیا تو ان کا آئیڈیاز بھی یہ مسلمان صوفیوں کے اندر ان کی بکس میں بھی آپ کو ملیں گے اچھا تیسرا دیکھئے قرامتہ ایک یہ ایک فرقہ تھا تو یہ قرامتہ یہ اسماعیلی فرقہ شیعہ ذراعت کا جو تھا تو انہی کے یہ ایک پوائنٹ او ان کا ایک الگ فرقہ بن گیا تھا کہ جنہوں نے شریعت کا بھی انکار کیا تھا اور شریعت اور طریقت کا فرق بھی انہوں نے کیا تھا کہ نی جی شریعت تو عام لوگوں کے لیے کہ جو عام یہ نماز روزہ آج زکاة یہ کرتے رہے اور ہمارے لیے یہ طریقت کا طریقہ تو انہوں نے ایک اپنا طریقہ اجاد کیا تھا اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں اباہیت پسندی جس قوم انٹینومینیزم جس قوم کہتے ہیں کہ باہیت کہ کوئی حرام نہیں ہمارے لیے سب الہر تو یہ ان کے ہاں یہ آئیڈیا آیا تک کرامتہ میں انہوں نے اب وہی چیزیں پھر تصوف کی بکس میں بھی ان کے آئیڈیاز بھی آگئے ملامتیا ایک الگ ایک تصوف کے اندر ایک بقاعدہ سکول آف تھوٹ ایک الگ بن گیا تھا کہ جو ملامت اپنے آپ کی کرتے تھے یعنی وہ یہی تھا کہ اپنے جرم اپنے جسم کے خلاف جب ہر چیز کو وہ اس کے خلاف ہوئے ہیں تو آپ اتنی ملامت ہم کریں کہ سب ہمیں ضلیل سمجھیں تو تب ہی ان کا نام ملامتیا یعنی ملامت کا مطلب کہ اگلہ ان کو بہت برا سمجھیں تو وہ ان کے آن بھی آگیا تھا اور وہ ایسی غلط ترکتیں کرتے تھے کہ لوگ ان کو جناب ضلیل کریں اور یہ ان کا ہوتا تھا کہ جی ہم یہ کریں کہ تب ہم روحانیت پہ زیادہ پہنچیں گے تو ایک یہ آئیڈیا تھا تو اس کے لئے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا بلکہ خود صوفی سکولر یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک ان کی بکہ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی عمیزش یہ ہوئی ہے تو ان کی بکہ کئی میں یہاں پہ آپ کے سامنے سن کے سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے یہ باطنیا زنات کا قرامتہ ملامتیا ہر طرف کے آئیڈیا کیسے آئے تھے تو چشتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کر دیا تو وہ عرض کرتا ہوں انہوں نے فرمایا قرامتہ کا یہی طریقہ کارتہ کہ جس طرح ہو سکے خصوصاً تصوف کے پردے میں مسلمانوں کے اندر الہاد اور دیدینی کی اشاعت کی جائے اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے تصوف کے پردے میں مسلمانوں کے دلوں میں غیر اسلامی عقائد جاگزین کر دی ہے قرامتہ نے صوفیوں اور پیروں کے لباس میں غیر اسلامی عقائد کی تبلیغ کی اور اس طرح غیر اسلامی تصوف عالم وجود میں آ گیا اس میں تمام غیر اسلامی عقائد مثلاً جس کو تسلیس جسم کفارہ یعنی اٹونم اٹونمنٹ 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 حلول الوہیت الوہیت علی رجت بدہ اتحاد تناسخ ارواح اور قدامت مادہ بغیرہ داخل ہے تو عوام بیچارے یہ سمجھے کہ یہ یہی اصلی تصوف ہے جو قرامتہ صوفیوں کے لباس میں پیش کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وِنَّا لِلَاجِ اب ہم یہ دیکھانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف قرامتہ نے صوفیوں کے لباس میں مسلمانوں کو غیر اسلامی تصوف سے منوس کر دیا دوسری طرف مسلمان صوفیوں کی تصانیف میں نہائیت چابک دستی کے ساتھ اپنے عقائد داخل کر دی عربی میں اس کو تدسیس کہتے ہیں تدسیس کا مطلب وہ یہ کہ چھپا کے ایک نئے آئیڈیا کو ایسے پھیلارا چنانچہ مشہور صوفی امام عبدالوحاب شرانی صاحب نے یہ الواقیت والجواہر میں لکھا ہے انہوں نے کہ باطنیاں ملاہدہ اور زنادقہ نے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل پھر امام غزالی کی تصنیف میں اپنی طرف سے تدسیس کی تدسیس کے مطلب وہی فراڈ کرنا نیز اس فرقہ باطنیاں نے ایک کتاب جس میں اپنے عقائد کی تبلیغ کی تھی میری زندگی میں میری طرف منصوب کر دی اور میری انتہائی کوشش کے باوجود یہ کتاب تین سال تک متوادل یعنی سرکولیٹڈ رہی اب یہ دیکھیں کہ یہ عبدالوحاب شورانی صاحب نے اپنے ٹائم میں یہ اس زمانے کے بزرگ ہے تو انہوں نے یہ پوری سیچویشن بتا دی کہ جنب کیسے کیسے آئیڈی آز وہ آئے حچہ وہ چشتی صاحب مائننگ اب یہ جو ٹائنیٹی یہ کرسچن کی تصوف میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ جناب خدا کے تین حصے جو ہمارے اندر آئے ہیں ایک خدا ہے ایک عیسی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک جبریل علیہ وسلم تو ان تینوں کو انہوں نے خدا کا حصہ سمجھ لیا تو یہ ان کے آئیڈیا آتا تو وہاں سے مسلمانوں میں بھی ایسا آیا اچھا پھر جسم جسم کو تکلیف دینا یہ وہ آئیڈیا آیا ان کے آن کفارہ یعنی کفارہ کا بھی کرسچنز کا آئیڈیا تھا اچھا اسی طرح یہ جسم کے خلاف جو معاملہ کرنا ہے کو اس کے اندر تکلیف دینا یہ آپ پرانی ہسٹری میں آپ پڑھی چکے ہیں یہ دو لیکچرز پہلے بنے تفصیل ارز کی تھی کہ کرسچنز کیا یہ بن گیا تھا اچھا سیم ویسے ہی ہندووں کے ہاں بھی اور بدمت کے ہاں بھی ویسے ہی آئیڈیا تھا تو وہ بھی مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا تھا کہ جناب جسم کو جتنا تکلیف دو اتنا اچھا ہے تو وہ آئیڈیا آیا اور کفارہ یہ کرسچنز کا آئیڈیا تھا کہ وہ جناب جب حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام نے جب ان سے یہ غلطی ہوئی تھی جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے تو وہ جناب اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے تو ہمیں اس سے بچنے کے لئے یہ ہم تصبف کا طریقہ کریں تو ہم بچ سکتے ہیں تو یہ تصبف کے ہاں یہ آئیڈیا آیا یعنی انہوں نے قرآن مجید ہی کہ ایک جو تفصیلی ہسٹری تھی اس کو اس طرح سے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آئیڈیاز میں چینج کر کے ایسے کر لیا حلول حلول کا مطلب وہ تھا کہ ہم حلول کر کے ہم خدا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو یہ آئیڈیا آیا تو یہ حدومت میں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ علوہیت یعنی ہم علا بن جائیں علوہیت علی رضی اللہ یعنی سیم وہ آئیڈیا کے جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ جناب ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو ان کو یہ سمجھنا یہ خدا کا بیٹا ہے یہ خدا کا حصہ ہی بن گئے یہ تھا تو سیم مسلمانوں کے اندر یہ آئیڈیا کئی گروہوں میں آ گیا کہ وہ حضرت علی عدی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا سمجھنے لگے کہ یہ جناب خدا ہی کا حکم وہیں سے آیا تو وہ آئیڈیا آیا اور یہ کرامتہ میں زیادہ آیا تو وہاں سے یہ پھیلا کہ رجت رجت کا مطلب ہے کہ واپس ہم واپس خدا تک پہنچ جائیں یہ آئیڈیا آیا اچھا اتحاد کہ ہم خدا سے مرج کر لیں امر جم کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ آئیڈیا آیا پھر تناسخ اروح کہ تناسخ کہ وہ جو روحیں جو بھی فوت ہو گئے تو وہ روحیں موجود ہیں اس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو وہ تعلق ہمارے ہاتھ ہوتا ہے تو ایسے آیا آپ کو ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کئی پیرنٹس میں اپنے دادا دادی نانا نانی نے کوئی یہ آئیڈیا سنایا ہو تو یہ اصل میں ہندووں کا ایک آئیڈیا ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا تھا قدامت مادہ یعنی یہ مادہ قدامت یعنی ہمیشہ کے لیے یہ ہی ہے یعنی یہ پوری کائنات خدا آئی ہے تو یہ آئیڈیا یہ سب فلسفیانہ آئیڈیا یہ مختلف گروہوں میں قرامتہ کے ذریعے وہ پھر آنے لگا اور وہ ہر طرف پھیلنے لگا مسلمانوں کے اندر تو یہ ایک example یہ چشتی صاحب جو کہ خود تو ان کی بک سے میں نے یہ پوری ڈیٹیل دی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ خود صوفی ہیں تو انہوں نے اس طرح سے پوری سچویشن بتائی پھر مزید انہوں نے فرمایا کہ پھر اور کیسے آئیڈیا آئے قرامتہ نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جہاں اور ہتھکنڈے استعمال کیے وہاں یہ حربہ بھی استعمال کیا کہ اپنی مجلسوں میں مسلسل اس گمراہ کن عقیدے کی تبلیغ کی کہ شریعت اور طریقت دو جدہ جدہ گانہ چیزیں اور جب ایک شخص طریقت کے دائرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے شریعت کی پابندی لازمی نہیں ہے جی چاہے پابندی کرے جی چاہے نہ کرے تو یہ آئیڈیاز بھی آیا کہ نہیں جی شریعت آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے شریعت کیا ہے کہ جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ارشادات ہیں آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے کرنا ہے کریں نہیں کرنا نہ کریں ملوکیت یعنی ملوکیت کیا تھی بادشاہت نے دین اور دنیا میں تفریق کو پہلے ہی سے قائم کر دی تھی اور اس غیر اسلامی تعلیم نے مسلمانوں کے اجتماعی اخلاقی اور دینی زندگی کو تباہ کر دیا تھا رئی سئی قصد اس غیر اسلامی تصوف نے پوری کر دی کیونکہ شریعت اور طریقت کی تفریق سے عباحت مطلقہ یعنی یہ چیز جائز ہے کا دروازہ کھل گیا اور مسلمانوں کی روحانی زندگی ختم ہو کر رہ گئی قرامتہ کو اس تفریق کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اگرچہ انہوں نے مسئلہ تن تصوف کا لبادہ اوڑ لیا تھا مگر دل تو بدستور غیر اسلامی تھا اس لیے انہوں نے اس نقطہ معرفت کو شد و مد کے ساتھ پیش کیا تاکہ کوئی شخص ان پر عدم پبندی شریعت شریعت کا الزام آئد نہ کر سکے علاوہ بریں ان جالی صوفیوں کی ہاشیہ نشینوں نے عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ نماز پنچگانا تو عوام کے لیے ہے یہ حضرات تو ہر وقت نماز میں مشغول لیتے ہیں اس تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں کلندری اور ملامتی درویشوں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں اور ان دونوں جماعتوں کی افراد پبندی شریعت سے آزاد رہتے تھے بلکہ اس آزادی میں فخر محسوس کرتے تھے اور تحکیر تحکیر شریعت کو اپنے لیے طغرائے امتیاز بناتے تھے کلندروں کی جماعت نے سیاحت اور سہرا سہرا نوردی کو اپنا شعر بنا لیا کیونکہ اس طرح سیر و تفریق مواقع بھی بہتانی میسر آسکتے اور جد و جہت کے بغیر زندگی بسر ہو سکتی تھی یعنی جس شہر میں پہنچے وہاں کے مسلمانوں پر اپنے تقدس یعنی ترک دنیا کا سکہ جما کر آلہ درجے کی زیافت کا انتظام بھی کر لیا رفتہ رفتہ ان کے اخلاق بلکل تباہ ہو گئے بخوف توالت تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں رہ ملامتی فرقے کے لوگ تو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ زوف پہنچایا کیونکہ دین کی بنیاد ہی منحدم کر دی انہوں نے ہر اس فعل کا ارتکاب کیا جس کی شریعت نے ممانعت فرمائی پھر یہ دیکھئے کہ یوسف سلیم چشتی صاحب نے جیسی تفصیل بیان فرمائی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک صوفی سکولر اسی کی تفصیل جب انہوں نے بیان کی کہ جناب یہ قرامتہ اور پھر اسی طرح مزید یہ ملانتی فرقہ پھر یہ میں نے بھی یہ ایڈ کی اپنی ریسرچ میں کہ باطنیا اور زنات کا فرقہ ان سب نے جو آئیڈیاز صوفی کے شکل میں وہ ڈال دی ہے اچھ اب یہ جو خاص بات ہے کہ یہ جو بات تھی کہ شریعت اور طریقات الگ الگ جیلے تو یہ آئیڈیاز اس سے پہلے خود کرسچنز فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لئے آیا تو اس پہ جو صحابہ اکرام جو حضرت تیسی صلی اللہ کے صحابہ اکرام تھے لیکن اس کے بعد سنٹ پول ایک بڑے صوفی بزرگ جو ان کے بنے تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہی آئیڈیا پھر آیا کہ جناب ہمارے لئے تو طریقت کا طریقہ ہے شریعت آپ پہ لازم نہیں ہے یہ جو پانچ نماز کا حکم ہے یہ تو عام لوگوں کے لئے ہے وہ کرتے رہے ہیں پانچ نمازیں ہم تو ہر وقت ہی نماز پڑھتے ہیں یعنی آپ وہ چاہے جو مرضی کچھ کر رہے ہیں اسی کو وہ نماز کرا دیتے تھے پیسہ آئیڈیا تھا اور پھر اسی طرح سہراؤں میں جا جا کے اس طرح خانکاہیں ایسی بنانا اس میں رہنا وہیں پہ جا کے اپنی ٹریننگ کرنا اور پھر بیچ میں آتے آتے شہر میں آنا تو لوگ ان کے مرید بن جاتے تو وہ ایک سلسلہ تھا اچھا یہ سلسلہ اس زمانے میں ہوا 352 656 اجری کے زمانے میں بھی اور پھر آج تک بھی موجود ہے آج بھی آپ کو ایسے صوفی بزرگ آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے سیم شریعت پر عمل نہیں کرتے اور پھر وہ ایسے معاملات کرتے آپ کو پریکٹیکلی آپ خود جا کے اس کی اگزیمپل آپ خود دیکھ سکتے جا کے یعنی پریکٹیکلی اصل میں وہ طریقہ 350 اجری سے شروع ہوا تھا اور پھر اس سے آگے رہا اس سے پہلے 350 اجری سے پہلے شریعت پہ پھر بھی وہ عمل کرتے رہتے دیکھیں پھر اب یہ معاملہ آنا شروع ہوا پھر چشتی صاحب کی مزید دیکھتے ہیں کہ مزید انہوں نے سچویشن بتائی کہ کیا ہوا کہ کرامتہ نے ان کو یہ نقطہ عجیبہ ایک ایسے ابلیسی ذہانت کا شاہکار اب اس کے زیادہ مناسب ہوگا جو سمجھایا کہ تصوف کا مقصور ہے کہ نفس امارہ کو مغلوب جو آپ کو گناہ کا ایک آئیڈیا آتا ہے لیکن کرامتہ نے وہ طریقہ سکھایا ان کو کہ جناب نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو کریں یعنی کم کھائیں کم سویں کم بولیں ایسا کر دیں تو پھر آپ کی یہ نفس امارہ ٹھیک ہو جائے اس کی مغلوب کرنے کا ایک طریقہ اس کی تظلیل بھی ہے اپنے آپ کو ذلیل کرو اس لیے ایسے کام کرو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں برا کہیں جب لوگ تمہیں برا سمجھیں گے گالیاں دیں گے دین اسلام سے خارج کر دیں گے تمہارا سوشل بائیک آٹ کریں گے تو یقینا نفس امارہ کا آئیڈیا آتا اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا یہ دیتا ہے نیکی کا تو اصل میں قرآن پاک میں یہ ہی ہی کم ہے نیکی کا آئیڈیا اس پر آپ عمل کریں اور جو برائی کا ایسے بچیں تو یہ ہی تھا تو لیکن قرامتہ نے پھر اس چونکہ اتباہ شریعت نفس پر گرا ہے اس لئے یہ ملامتی طریقہ بہت جلد مقبول ہو گیا اور آج بھی ہندو پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کے ایسے لوگ مل سکتے جو علامی شریعت اور طریقت میں تفریق کرتے ہیں اب دیکھیں چشتی صاحب نے یہ فرمایا اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں واقعی ایسا ہی ہے میں نے بھی دیکھا آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ پیر ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں نہ اتباہ شریعت کرتے ہیں وجہ کیا صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم روحانیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں یہ رسوم ظاہری بیکار ہو جاتی ہے اور اپنی ذہن باطل کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں یعنی اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تم نے یقین کی کیفیت پیدا نہ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے یقین پیدا ہو چکے اس لئے اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں حالانکہ افضل الرسل غیر البشر سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے تو درویشی کے پردے میں منیات یعنی حرام کاموں کا ارتکاب بھی کرتے اور کہتے کہ ہم تو اس لئے شراب پیتے ہیں تک لوگ ہمیں برا سمجھیں اور اس طرح کہ ہمارا نفس مردہ ہو جائے جو مقصود اسلام ہے یہ بے شرع اور خلاف شرع صوفی جو دراصل ملاہدہ اور زنادقہ کی جماعت کے دو افراد ہیں پانچمیں صدی سے دنیا دنیا اسلام میں اپنی ستنا پردازی اور شرارت انگیزی میں مصروف ہے تو یہ پانچمیں صدی انہوں نے 400 ہجری آنورڈ سے چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو شریعت کے ویلکل خلاف اور شریعت کے جو حرام حرام احکام آتے ہیں ان پہ بھی وہ عمل کرتے ہیں تو پریکٹیکلی چشتی صاحب نے جیسا فرمایا تو آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں تیسے واقعات ہوئے تو یہ آئیڈی آز اس کو عوامی تصوف اس طرح سے پھیلنے لگا اب مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیسے کیسے آئیڈی آئے ہیں تو یہ آئیڈی آز کچھ صوفی سکولرز نے مزید کی ہیں تو میں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے مزید ارس کر دیتا ہو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈی آز ایسے آئے اچھا عوام عام لوگ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ ان کے مرید بھی بننے لگے عقیدت بھی کرنے لگے تو وہ معاملہ اور ایسا ہے جتنے آئیڈیاز جتنے تھے تو اس کو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے اس لئے انہوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر مبزول کی کہ جس طرح ہو سکے اہل سنت کو قرآن سے دیگانہ بنا دیا جائے تاکہ وہ غیر قرآنی عقائد کو قبول کر سکے اس مقصد کے لئے انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ شائع کر دیا دوسرا کام یہ کیا کہ علم العداد اجاد کر کے ایسے حضرت علی رضی سے منصوب کر دیا ہر عدد کو خاص تاثیر کا حامل قرار دیا اور تعویز تلسم لکھ کر عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا اس طرح عوام ان کے متقد ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات کی نقوش مرتب کی اور ان سے غیر معمولی فوائد منصوب کر دیا چنانچہ کچھ عرصے کے بعد تصوف اور تعویز لازم مملزوم ہو گئے ان صحابہ کرام قرآنی آیات پر عمل کرتے تھے اور ان باطنی صوفیوں کے زیر اثر مسلمانوں نے قرآنی آیات کو لکھ کر گلے میں ڈالنا شروع کیا جو قرآن مجید اس کے ایک ایگزیمپل انہوں نے دی یہ کہ یہ سہران جو ایران کا مین کیپٹل ہے تو اس میں انہوں نے نائنٹین ایٹین کی ایک خرشیدی میں شائع ہوا تو اس میں دیکھے کہ نقوش بھی انہوں نے درج کیا تو اس میں انہوں نے ایک پوری تفصیل یہ ترجمہ خاتمل مجتہدین شیخ بہود دین عاملی صاحب سے منقول ہے کہ اگر عمر میں ایک بار بھی اس نقش کی جانب نظر کی جائے تو ایسے شخص دوزق کی آگ حرام ہو جاتی یہ دیکھئے کہ یہ اس کی پکچر میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے تو بھی اس طرح کہ یہ ایک طرح کہ یہ بالکل تعویز ایسے قرآن پاک بنانے لگے اب یہ آئیڈیا ہوا کب یہ 350 ہجری آنور یہ معاملہ آج تک جاری ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ مختلف یہ دیکھئے کہ یہ یہ اس طرح جو بنا ہو ہے تو یہ ایک اس طرح کی تعویز بنا کے اس کا آئیڈیا یہ منسوخ انہوں نے کر دیا کہ یہ حضرت علی رضی کا علم تا وہاں سے ہم نے سیکھا اور یہ بیان کی تو اب یہ دیکھئے کہ کئی پرانی بکش میں بھی یہ آئیڈیا مل جائیں گے اور یہ مسلمانوں کے سارے فرقوں میں یہ آئیڈیا آپ کو ملے گا جو جو بھی متاثر ہوئے اس ٹائم میں مزید آپ دیکھئے اس طرح کے آئیڈیا اور کیا آنے لگے نقوش اس قرآن کی صفح ایک سو دو سے ایک سو دس تک میں اس قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نقش مرکومہ بالا کے صرف ایک مرتبہ دیکھ لینے سے دوزخ حرام ہو جائے گی تو قرآن کی تلاوت یا اس کے سمجھنے کی کیا ضرورت باقی تو یہ آئیڈیا آنے شروع ہیں اچھا یہ صرف ایران میں نہیں ہوا بلکہ انڈیا میں بھی یہ دیکھئے کہ یہ جیسے امام الفن عبداللہ بن یافع یمنی صاحب کی ایک کتاب ہے تو اس میں انہوں نے یہ لکھنو کے اندر یہ پبلش ہوا ہے ایتین ایتی فائف کی بک میں تو اس طرح سے تعویز انہوں نے کیا یعنی قرآن کا مقصد یہ چھوڑ دیا گیا کہ جو صحابہ اکرام کا تو یہ تھا کہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے سمجھتے تھے غور کرتے تھے اسے عمل کرتے تھے تب ہم جا کے جہنم سے بچیں اور جنت میں پہنچیں تو اب تصوف کے اندر آئیڈیاز ایسے آنے لگے کہ بس انہوں قرآن سے یہ تعویز لو اور بس اس پہ تم اسی کو دیکھتے جاؤ تم جہنم میں سے بچ جاؤ گے اور جنت میں پہنچ جاؤ گے تو یہ دیکھیں اس طرح کے آئیڈیاز ایسے عام آنے لگے مسلمانوں کے مختلف گروپس میں پھر مزید یہ دیکھیں اب یہ پورا ایویڈنس ہے جو میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک نظم بھی لکھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ارز کردے ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اسے لکھ کر اپنے اس ایک اپنے بستر میں رکھ لیا تو جس پر وہ سونے لگا تو اسے کبھی احتلام نہ ہوگا اور اگر وہ اسے آپ زمزم سے لکھ کر پی لے گا تو اسے جنسی خواہش مکمل طور پر ختم ہو جائے اگر وہ جنسی عمل کرے گا بھی تو وہ لطف اندوز نہ ہوگا تو اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ یہ ایک آئیڈیا یعنی آئیڈیا ان کے تھے دیکھنے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ منصوب کر کے اس طرح پروپیگنڈا کر کے ان میں کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی اسی طرح یعنی یہ جالی آئیڈیات ایسے پھیلنے لگے یعنی جناب یہ جناب ہم نے تعویز بنایا اس کو تم اگر سامنے اپنے بیڈ کے اندر آپ کر لیں تو جناب آپ پہ اطلاع نہیں ہوگا اور اگر آپ پہ لیں گے تو آپ پہ جناب کو ازدواجی تعلق بھی آپ نہیں کر سکیں گے تو یہ صوفیہ کے ہاں یہ آئیڈیا تھا کہ جناب ہم دل کو ازدواجی تعلق کاری نہ سکیں تو وہ اس کی کوشش کر رہے تھے تو یہ آئیڈیات ایسے آنے لگے اسی طرح ایک اور یہ طریقہ تھا کہ دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے تو یہ انہوں نے اس پہ ایک تنقید کرتے وہ کہا کہ جناب دل صاحب ایمان سے انصاف طلب ہے قرآن سے یہ دل لگی اف کیسا غضب ہے انہوں نے یہ شاہری نے تنقید کی کہ جناب آپ دیکھیں کہ آپ نے قرآن کو استعمال کس طرح کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ہاں 350 ہجری آن ورڈ اب چشتی صاحب نے 400 ہجری انہوں نے فرمایا تو ٹھیک ہے تو اس طرح سے چشتی صاحب نے مزید یہ آئیڈیا دیا کہ ایسے ایسے آئیڈیاز پھیلے یعنی قرآن حکیم پر یہ ظلم تو شاید کافروں نے بھی نہیں کیا ہوگا جو اس امام الفن نے کیا بہرحال باطنی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے آج مسلمانوں میں قرآن کی جو حیثیت رہ گئی ہے اسے علامہ اقبال کے لفظوں میں بیان کرتا ہوں اب علامہ اقبال صاحب نے چونکہ فارسی میں ارشاد فرمایا تو میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کے آیات کا اس کے سوہ اور اب کوئی کام نہیں رہ گیا کہ موت کے وقت کی سختیاں سورہ یاسین پڑھ کر دور کی جائے بس دین کا قرآن کا مقصد اصل یہ رہ گیا اور قرآن کو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ فور ہنڈڈ ہجری سے لے کے آپ سے ایک ہزار سال سے یہ سلسلہ ایسے چلتا ہوا آ رہا ہے تو یہ آیا لیکن اس میں مزید امپروومنٹ بھی سوفیہ سکولرز نے بھی کی جسے چشتی صاحب بھی ایک سکولر ہے تو انہوں نے بھی اس کی تنقید کر دی کچھ اور لوگوں نے بھی کر دی تو اس طرح سے کچھ امپروومنٹ کی بھی آئی لیکن پھر بھی آپ کو یہ آئیڈیاز آپ کو پھر بھی سوفی سکولرز کے اندر بھی مل جائیں یہ ایک ایک جو میں نے عرض کی اب مسلمانوں میں عوامی تصوف کا جو تصور جب پھیلا ہے تو جالی روایات کا پروپیگنڈا بڑا ہوا اب یہ کرامیہ ایک سرکہ تھا اس کے ایک آدمی تھے محمد بن کران سجستانی صاحب سجستان یہ آپ کا تاجکستان کے اندر ایریا ہے وہاں کے بزرگتے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کرتے ہوئے روایتیں کہانیاں وہ اس طرح سے کر دیں موضوع یعنی جالی حدیث پہ بہت ساری بکس لکھی گئیں اور پڑھی ہوئیں اس کے ایک ایک ایگزیمپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفی ابو نعین صاحب کی ان کی بک اپ پڑھ لیں بڑی جالی حدیث آپ کو مل جائیں گی 336 to 430 اجری میں ان کی زندگی رہی ہے تر غزالی جو بہت بڑے سکولر تصوف کے ہیں اور فلسفے کے ہیں تو ان کی کتاب احیاء العلوم میں ہی آپ پڑھ لیں 450 to 505 اجری میں ان کی زندگی گزری ہے تو ان کی اب بکس میں پڑھ لیں تو آپ کو بڑی جالی حدیث وہاں مل جائیں گی یہ پورا جو سارے آئیڈیاز جو دیگر قوموں سے جو آئے ہوئے تھے تو وہ اس پہ کوئی تنقید بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی تو یس ہوئی یا پوری ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے سکولرز نے خاص طور پر محدثین نے ایک شدید قاوش کی کہ انہوں نے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہ جالی روایات پر ریسرچ کریں تاکہ پتا تو چلے کہ یہ جالی ہیں اور یہ کونسی ایک ریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادہ اس پہ انہوں نے کام کیا تو یہ حدیث علم حدیث کو آپ پورا پڑ چکے ہوں گے پچھلے لیکچرز میں تو وہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ پڑھ لیں تو وہ اس میں آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گا کہ جناب کس طرح سے جیسے یہ بڑے سکولرز گزریں گے جنہوں نے حدیث پہ بہت ریسرچ کی ہے جس میں محمد بن اسماعیل بخاری صاحب ہیں 256 اجری میں پھر مسلم بن حجاج صاحب ہیں وہ 261 اجری میں پھر کچھ اور سکولرز ہیں حاکم ہیں 405 اجری میں دار قطنی صاحب ہیں 385 اجری میں پھر بہکی صاحب 485 458 اجری میں پھر ابن اساکر صاحب 574 اجری میں فوت ہوئے ہیں تو ان کے فوت ہونے کا ٹائم اس لیے نوٹ کیا تھا کہ ان کی زندگی کا ٹائم پتا چل جائے تو اس کے بیچ میں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بکس لکھیں جس میں انہوں نے پوری ریسرچ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جناب یہ تو جالی عادیث ہیں اور یہ ایک ریلائیبل عادیث ہے اس پہ خیر مسلم سکولرز نے بھی یہ کام کیا تب آپ کا جو بھی انٹرسٹ آپ سیلیکٹ کر لیجے اب شریعت اور طریقت میں ہم آنگی اور دعوت کا ایک اگلا سٹپ آیا یعنی اب یہ تھا کہ آپ نے وہ دیکھا کہ چشتی صاحب نے جیسے پوری ڈیٹیل سے وہ بتایا تھا کہ بہت سارے فرقوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جناب شریعت کی کوئی ضرورت نہیں اس سے دور رہو وہ آج بھی موجود ہیں لیکن پھر خود صوفیہ کے اندر کی کچھ ایسے سکولرز پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس کی تنقید کیکنے جناب شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں اس کو ایک ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ باطنی ملامتی کرامی ذنات کا یہ سب وہ فرقے تھے جن کی اثرات کو ختم کرنے کی کاوش خود صوفیہ ہونے کی جالی صوفیہ پر یہ تنقید بھی کی کہ جناب یہ غلط ہے یہ تصوف غلط ہے تو یہ آیا معاملات تو اس کے لئے اب میں کچھ صوفیہ سکولرز کے نام آپ کو کر لے اتنا ان کی بک صاحب خود سرچ کر لیں اس کے لئے آپ کو عبی طالب مکی صاحب کی بک ہے عبدالقاسم القشیری صاحب کی بک صاحب علیہ جویری صاحب جو اب لاہور میں ان کے مزار موجود ہے فور سکسٹی فائیو جری میں مفات ہوئے ہیں ان کی بک پڑھ لیں عبداللہ حروی صاحب کی پڑھ لیں خود غزالی صاحب جو فائیو انڈرڈ فائیو جری میں پہت ہوئے ہیں تو یہ خود سکہ صوفی فلسفین سب کے تھے تو اس کی ہمانگی کرنی کی انہوں نے پوری ڈپ سے کام کیا وہاں پڑھ لیں پھر عبدالقادر جلانی صاحب جس کو غوظے جن کو بہت بڑا سب سے بڑا غوظے آزم جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ فائیو سکسٹی ون ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی بکسہ پڑھ لیں شہاب الدین سہروردی صاحب یہ سکس تھٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہیں کی بکسہ پڑھ لیں تو ان سب میں انہوں نے بڑی کوشش یہی کی ہے کہ شریعت اور طریقت کو کی ریکنسائل کر لیا جائے یہ صوفیہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں یہ تو وہ بات تھی کہ جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ شریعت اور طریقت کی پوری بات یہ ہم کہ فورٹی منٹ تمہارے اس پہ چلے اب آگے چلتے ہیں کہ پیری مریدی کا سلسلہ بہرہ تصوف کے اندر آیا اور آج بھی ہے یعنی پہلے پیر کہنے کا آئیڈیا رہا کہ جو استاد ہیں وہ ان کو پیر کہنا اور شاگرد جو تھے اس کو مرید کہنا اچھا اگر محض لفظ ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اس کے بعد پھر مطلب ہی ہوتا تھا کہ جناب آپ بالکل جو مرید ہیں وہ بالکل مردہ بن کے اپنے پیر کہن مطابق جیسے وہ کہیں ایسے ہی کرے زندگی میں مردہ بدست زندہ جس کو ایک خود صوفی نے اس طرح کہا کہ جناب آپ بالکل مردہ بدست زندہ بن جائے یعنی آپ پیر کے آگے ایسے ہو جائیں کہ جیسے ایک آدمی مردے کی لاش کو ایک زندہ آدمی جیسے جس طرح سے وہ کرتا ہے نا آپ کوئی بھی آدمی فوت ہوئے تو آپ اس کو صاف کرتے ہیں پھر اس پہ آپ کپڑے اس پہ ڈالتے ہیں پھر آپ ان کا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں دفن کرتے ہیں تو اب مردہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا تو بس ایسے بن جاؤ تم بھی کہ شگرد کو مرید کو یہی سکھایا جاتا تھا اسی قوم نفسیاتی غلامی کہتے ہیں اس کے لئے ہوجسن ایک یورپین سکولر ہے ان کی بات کو بھی میں ارز کر دوں آپ سے ان کی بک ہے The Venture of Islam تو اس میں انہوں نے پوری سیچویشن بیان کی اس کا ترجمہ میں ارز کر دے تو کہ ہر اس شخص سے جو صوفیہ کے راستے پر چلنا چاہتا یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی معروف پیر کے ہاتھوں میں خود کو دے اس کی ہر قیمت پر پیر بھی کرے اگرچہ اس میں اسے شریعت کے خلا وردی ہی کیوں نہ کرنا پڑے پیر اس کی روحانی ارتقاء کی ذمہ داری قبول کرتا اسے مراقبے کے طریقے بتاتا حق کی راہ میں اس کی شخصیت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دیکھتا اور اسے بہت گہرائی میں جانے سے روکنے مکمل طور پہ پیر کے حوالے کر دے اس سے یہ نظریہ پیدا ہوا کہ پھر پیر اپنے مریدین کے لیے خدا کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے اب یہ شفاعت کا جو آئیڈیا کہ جناب وہی اپنے مریدوں کو آخرت میں جنت میں پہنچ رہے گا پھر جب مرید اس حد تک میچور ہو جاتا تاکہ وہ پیر کو چھوڑ سکے تو پھر پیر اسے اپنا خرقہ یہ کیا تھا کہ ایک خصوصی جبہ جبہ یا کوٹ ہوتا تھا اسے ادا کرتا تو یہ خرقہ عام طور پر پھٹا پرانا سا ہوتا تھا تو اس میں پیون لگے ہوتے تھے کہ یہ غربت کی علامت تھا اور اسی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی کتنا سچا صوفی ہے اس کے بعد بھی یہ مرید ساری عمر اپنے پیر سے مفاداری کا تعلق نبات رہا تھا یہی مرید بھی پیروں کی شہرت کو وسیع علاقے میں پھلا دیتے تھے اور اسی سے ان کی اپنی ساکھ بھی بنتی تھی یعنی پھر طریقہ یہ بنا کہ جنا مرید جب مردہ بدست زندہ بن گیا جیسے جو بھی کہا پیر صاحب نے ویسے ہی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اب پیر صاحب اگر کہہ رہے نماز پڑھو تو پڑھ لی نہیں پڑھو تو تب نہیں پڑھنی اگر شراب پینی ہے تو پی لو اور اگر وہ روک رہے ہیں کہ نہیں ایک ایسا کوٹ دے دینا وہ پہننا اس طرح کا امامہ بھی ہوگا وہ پہننا اور بس اب اس کے بعد جنب آپ میچور ہو گئے ہیں اب تم اپنے مزید مرید بناو اور اپنا میسج ایسے پہلاو پیسے ہوا تو اس لیے آپ کو پوری ہسٹری میں آپ نے یہ سننی ہوگا کہ جنب انڈیا میں اتنے صوفی آئے افغانستان سے آئے تاجکستان سے آئے ازبکستان سے آئے تو وہ ایسے آتے رہے اور ایسے ایسے میسج پہنچانے لگے تو جنب یہ طریقہ تھا ہم اچھا اب ہم آگے دیکھیں ان کے مزید اور طریقے کیا آنے لگے کہ بیعت ارادت یہ بھی آیا طریقہ یہ مجلس علمی عداب مرشد کامل اس بک سے ایک بڑے سکولر جو احمد رضا بریلی صاحب تھے بریلی مدرسے کے بانی تو ان کے سامنے یہ کیا گیا کہ جناب یہ مرید بننے کا یہ طریقہ صحیح ہے تو انہوں نے بالکل ایکسپٹ کیا کہ ہاں جی بالکل صحیح ہے اب وہ طریقہ کیا ہے طریقہ میں آپ کے سامنے حرص کر دیتا ہوں کہ مرید اپنے ارادہ اختیار ختم کر کے خود کو شیخ و مرشد حادی برحق بلکل سپرد کر دے یعنی خود اپنا سرندر کر کے اگلے کے پیر کے این مطابق وہ کرے تو یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حاصل ہونا ہے اور اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو مرشد کی فیوز اور برکت سے محروم رہے گا یہ سوچ لیں ہر طرح مرشد کا مطعی یعنی فرما بردار ہو اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے کیونکہ بغیر محبت پیر کے کچھ نہیں ہوتا اور محبت کی پہچان یہی ہے کہ اس طرح ہو جائے اب یہ دیکھیں کہ یہ سیکولوجیکل غلامی ایسے بننے لگی مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجال ہے اور بغیر اجازت کے فیل کے کوئی پیروی نہ کرے کوئی اقتداء نہ کرے کچھ نہ کرے جیسے وہ پیر صاحب کہہ رہے میں ایسے کرو کیونکہ بعض اوقات وہ بعض مرشد اپنے حال و مقام کی مناسب ایک کام کرتا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ مرید کوئی اس کا کرنا زہر زہر قاتل انہیں خود نہ سوچیں جیسے مرشد کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو پھر جو ورد اور وظیفہ مرشد تعلیم دے تو اس کی کو پڑے اور تمام وظیفے چھوڑ دے یعنی انہوں نے جو میڈیسن دی ہے بس ویسے ہی اس پہ عمل کریں پھر مرشد کی موجودگی میں ہماتن اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے پھر یہ بھی بتائے گا یہاں تک سوائے فرض و سنت کے نماز نفل اور کوئی وظیفہ کی اجازت کے بغیر نہ پڑے کہ بس جیسے نماز کہہ رہے ہیں پیر صاحب ایسے ہی پڑے ایسے ہی کرے تو دیکھئے کہ اس طرح سے نفشاتی غلامی آئی اس کے لیے ہم اور طریقے بھی دیکھئے کہ کیسے تھے یعنی یہ وہی 350 اجری سے یہ سلسلہ چل رہا حاجتہ کار حد تول امکان یہ ایسی جگہ نہ کھڑا ہو کہ جس کا سایہ مرشد کے سایہ پر یا اس کے پاؤں ہیں وہ مرشد کے کپڑے یا اس کے ساہے پر بھی نہ جائے اس کے مسلے مسلے یعنی ان کے جائے نماز پر پاؤں نہ رکھیں مرشد کے برطنوں کو استعمال میں نہ لائے اس کے سامنے نہ کھانا کھائے نہ پیے نہ وضو کرے ہاں اجازت کے بعد کوئی مضائقہ نہیں اس کے رو برو یعنی سامنے کسی اور سے بات نہ کرے بلکہ کسی کی طرف متوجہ نہ کرے متوجہ صرف پیرزاب پہ کرے جس جگہ مرشد بیٹھتا ہو اس طرف پیر اپنے پیر نہ پھیلائے کہ اگرچہ سامنے نہ ہو یعنی وہاں پہ پاؤں بھی ادھر نہ کھو تاکہ ان کی عزت رہے اور اس طرح تھوکے بھی نہیں وہ اس طرف جو کچھ مرشد کہے اور جو کرے اس پر اتراز نہ کرے کیونکہ جو کچھ یعنی مرشد کہتا ہے اور کہتا ہے اس کی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لیں کہ باز جی قرآن میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے خضر صاحب علیہ السلام جو فرشتے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا تھا بھی اس پہ آپ کو کوئی کوئی نہ کیجئے گا تنقید نہ کیجئے گا تو بس ایسے ہی آپ بھی بن جائیں اپنے مرشد سے کرامت کی خواہش نہ کریں یہ نہ کریں کہ جی وہ کرامت کریں کیونکہ ورنہ مرشد صاحب پہ مشکل ہو جائے گی کہ وہ کرامت کہاں سے دکھائیں گے تو اس طرح یہ آئیڈیا اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فورا ارز کرے اور اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی فہم یعنی عقل کی کمی کا نقصان سمجھے اور اگر مرشد اس کا جواب نہ دے تو جان لے کہ جی میں اس جواب کے لائق نہیں اپنے خواب میں جو کچھ دے کے وہ مرشد سے ارز کرے اور اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو اسے بھی ارز کرے بے ضرورت اور بے ازن بغیر اجازت کے مرشد سے علیدہ بنا یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہ پورا میتھڈالوجی وہ تھی کہ جیسے ایک دل کو نفسیاتی غلامی کا یہ طریقہ آیا تو اس کے اور بہت سے طریقے تھے یہ لکھے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ مجلس علمی ہی میں یہ پورے طریقے آئے میں تو اس میں آپ یہ دیکھئے کہ مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں کہ بالکل آستہ ہی نہیں جو کچھ اس کا حال ہو برا یا بھلا اسے مرشد سے ارز کریں کیونکہ مرشد طبی بی قلبی ہے اطلاع ہونے پر اس کی اصلاح کریں رد نہ کریں یعنی ان سے کبھی تنقید نہیں کریں اس حد تک یہ معاملہ ہے اچھا یہ صرف کچھ جو احمد عزب ریلوی صاحب سے جیسی پوری وہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایکسپٹ کیا یہ بلکل ٹھیک طریقہ ہے اچھا دوسرے سکولر یہ دیوبند مدریسے کے بڑے سکولر جو گزرے تو انہوں نے ان کا نام تھا رشید احمد گنگوئی صاحب تو انہی کا بھی طریقہ بھی وہی تھا تو اب وہ قطب عالم ان کو قطب سمجھا جاتا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب سے تو وہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی ظاہری اور باطنی احترام میں کتاہی نہ کرے احترام ظاہری تو یہ ہو کہ اس کے ساتھ مناظرہ نہ کرے اور جو کچھ اس سے سنیں اگرچہ یقین اور جانتا ہو کہ غلط ہے تاہم اس کے ساتھ حجت نہ کرے کوئی بحث نہ کرے کیونکہ اس کی نظر اس کی نظر سے اور اس کے علم اس کے علم سے بہرحال بڑا ہوا ہے اور وہ کامل ہے نیز شیخ کے سامنے جائے نماز نہ بیٹھے مگر بضرورت نماز اور نماز کے بعد فوراً جائے نماز اٹھا لے اور زمین میں آ بیٹھے اور نوافل بھی اس کے سامنے نہ پڑے اور جو کچھ شیخ فرمائے اس کی قدم نہ رکھے اور شیخ کے سامنے بلکل دوسروں کے سامنے بھی ایسی حرکت نہ کرے جو اہل معرفت کی خسلتوں کے خلاف ہو اور مشایخ کی چہرہ پر بار بار نگاہ نہ ڈالے اس کے ساتھ ان بسات اور بے تکلفی کا برطاؤ نہ کرے مگر یہ کہ وہ اجازت ہے اور کوئی کام ایسا نہ کرے جو شیخ کی گرانی کا سبب ہو بلکہ ہمیشہ گردن جھکائے ہو رہے اور لوگوں کے موں بھی نہ تکے کہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور باطنی احترام یہ کہ شیخ پر کسی عمر میں انکار نہ کرے اور ظاہر کی طرح جہاز قائم رکھے اور نہ نفاق میں مبتلا ہو جائے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ وہ نفسیاتی غلامی یہ شید احمد گنگوہی صاحب نے جیسے وہ طریقہ بیان کیا اور سیم وہ دیکھیں تو احمد عزیزہ بریلی صاحب کی کہ ہاں بھی سیم وہ طریقہ ہی تھا تو وہ بریلی کے سکولر تھے یہ دیوبند کے تھے اور دونوں کا پوائنٹ او ایک ہی تھا اور یہ میتھڈ انہوں نے کہاں سے سیکھا تو یہ پرانی 350 ہجری آن ورڈ کے جو سوفیہ کے سکولر جو گزرے تو انہی کے طریقوں کو انہوں نے فالو کیا تو یہ جناب نفسیاتی غلامی کا سلسلہ یہ عوامی تصوف میں آیا اب تیسرا سٹیپ ہم دیکھتے ہیں مزید کیا ہوا مزارات کی تعمیر یہ بننے لگی مسلمانوں کیا یعنی اس کے بھی ہم تھوڑی سی پہلی ہسٹری کا دیکھ لیں کہ پہلی تین صدیوں میں مزارات کی کوئی پابندی تھی بلکل کوئی مزار نہیں تھے خود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ ہمیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سیچویشن بتائی کرسچنز کی جناب ان کے ہاں مزارات ایسے ہیں اور یہ معاملات ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک حبشہ جو آج کل ایریٹیریا اور سودان کے ارئے میں تو وہاں سے تشریف لائیں تھیں تو آپ نے وہ دیکھا تھا تو رسول اللہ کو بہت دوک ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے شریعت کے کیسے خلاف انہوں نے یہ طریقہ کر لیا تو اللہ ان پہ لانت کر ان پہ کہ یہ کیا انہوں نے کر لیا بہت آپ کو افسوس تھا تو مسلمانوں کے ہم وہی رات سلسلہ اب ہوا کیا کہ یہ مختار سقفی یہ وہ ایک سیاست دان تھے جو سکسٹی فائی ہجری میں ان کا قبضہ ہو گیا تھا عراق میں اور انہوں نے کربلا میں یہ پہلا کام یہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تنہ کی قبر پر مقبرہ بنایا تھا لیکن مختار سقفی کے حکومت کو خود ایک تابعی بلکہ صحابی ہی تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ان کی حکومت بہرحل بن گئی انہوں نے پھر دوبارہ اس مقبرے کو توڑ دیا تھا اس معاملے کو کہ بار بار کاوش پھر بھی کئی ٹائم میں ہوئی لیکن پھر حکومت نے بہرحل اس کو توڑتا سلسلہ انوڑی ہوا ہے کیال بویہ کی بادشاہ جو ایران میں آئے تھے اور ان کی حکومت عراق کے کافی ذمہ آگئی تھی انہوں نے کربلا کا شاندار مزار بنایا تھا اور وہ آج بھی موجود ہے اب یہ کربلا عراق میں تو انہوں نے یہ کیا یہاں اگلی صدیوں میں مختلف علاقوں میں پھر مزارات بن میں لگے اور پھر حکومت میں بھی اس کو نہیں توڑا پھر آہستہ اہستہ تو بادشاہوں کو بھی ایک آئیڈیا ہے چلو ہمارے بھی مقبرے ہوں ہمارے بھی مزار وہ بھی بن گئے تو یہ سلسلہ ہونے لگا اس کے اگزیمپل کے طور پر کچھ میں ارز کر رہا ہوں یہ ایک پکچر ہے تو خانقاؤں کی تعمیرات ہوئیں اور تصوف کے عوامی مقبولیت بھی وہ ہونے لگے اب یہ پیریئڈ وہی 352 6 56 ہجری ہے جس کے ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ صوفی شیخ پر لوگ بہت عقیدت کرنے لگے اچھا انڈیا میں بھی یہ ہوا ترکی مسجدیں بھی این اسی مزار کے ساتھ بننے لگیں چھوٹے چھوٹے کمرے اور ہجرے بھی بننے لگے کہ انہی ہجرات میں آکے سٹوڈنٹ بھی وہی پہ رہنے لگے وہ سلسلہ لہا سہن بھی ایسا ڈیزائن اب یہ دیکھئے ابھی بھی وہ ہے تو میں نے اس سے اندازہ کیا یہ وہی بات تھی کہ پورے سہرہ میں یا کسی اور جنگل میں جا کے رہنا تو وہی پہ رہ کے خانکائیں وہی پہ بننے لگیں اور وہی پہ پورا رہنے لگا لنگر بھی وہی پہ بننا ظاہر ہے کہ ان کے جتنے مرید آتے وہ پڑھتے تو وہ رہتے تھے ان کا خانہ بھی بننے کے لیے سلسلہ ہونے لگا مریدین بھی وہاں آنے لگے محفل سما یہ انڈیا میں ہوئی ہے اور پھر کچھ اور ممالک میں بھی آیا سلسلہ کہ سما کیا تھی کہ گانا اور اس میں گانس بھی کرنا تو اسی کے ذریعے سکھاتے تھے اپنا طریقہ تعویز اور نفسیاتی طریقے سے اثرات یہ وہ جاری رات کے آمد وہ بھی آنے لگے اور اس کے لئے اجمیر یہ انڈیا کا شہر ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے ہندو اور سکھ جو ہے وہ بھی آتے ہیں اجمیر میں اور وہاں کے بڑے صوفی سکولر ان کے مزار میں آتے ہیں اور وہاں آکے ان سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ آ جائے تاکہ ہماری فلم کامیاب ہو جائے بہت سارے ہیرو ہیروینز وہ بھی آتے ہیں انڈیا کے تو یہ دیکھے کہ یہ سلسلہ اس کا آج تک جا رہی اس کے لئے ہم ہم تو پرانی اسٹری پڑھ رہے ہیں تو یہ 580 ہجری میں فوت ہوئے ہے کہ ابن جبیر اندلسی انہوں نے سفرنامہ لکھا تھا کہ اس زمانے کی سیچویشن یہ تھی 500 ہجری میں فوت ہوئے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے سفر کیا ہوگا تو انہوں نے پوری سیچویشن بتائی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پوری جو بیان کی کہ اس زمانے میں کیا تھا موجودہ ترکی کے علاقے راس العین کے قریب ایک چشمہ کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ اگر اندھیری رات میں اس کے اندر دینار ڈالا جائے تو ویسا ہی صاف نظر آئے اس چشمے میں سے بہت عالی قسم کی بڑی بڑی مچھلیاں شکار کی جاتی ہیں چشمے کا پانی دو دائیں اور ایک بائیں کو بہتی ہے دائیں طرف کی شاخ ایک خانکہ میں سے ہو کر گزرتی ہے یہ خانکہ چشمے کے سامنے مسافروں اور صوفیوں کے واسطے تعمیر ہوئے اور اس کو ربات کہتے دوسری شاخ خانکہ کے بازوں سے بہتی ہوئی نکل جاتی اور اس میں گولائی میں کاٹ کر خانوں وغیرہ میں لے گئے ہے جو کوئی مسجد یا مدرسہ یا خانکہ نئی تیار ہوتی ہے تو اس کے مجاورین کے لیے سلطان کی طرف سے وقف مقرر ہو جاتا ہے اسی طرح اہل دولت میں سے جب کوئی مرد یا عورت کوئی مسجد یا مدرسہ یا مسافر خانہ یا خانکہ تعمیر کرتا ہے تو اس کے مسارف کے واسطے اپنے مال سے مناسب حامدنی وقف کر دیتا دمشق کے لیے مدرسے میں بہت سے مکان اہل تصویب کے رہنے کے واسطے بنے ہوئے ہیں ان مکانوں کو خانکہ کہتے ہیں یہ مکانات بہت خوشکتہ ہے اور ہر مکان میں بڑے لطف سے پانی جاری ہے اس مکانوں کے رہنے والے گویا اس ملک کے بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے سامان معیشت مہیہ کر کے عبادت کی طرف راغب فرمایا اور اس کے رہنے کے واسطے ایسے مکانات جن کو دیکھ کر قصر جنہ یاد آتے عطا کی ہیں ان میں سے وہ لوگ کیسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو فضل خدا سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں محسر ہیں اور ان کا طریق عبادت طرز معاشرت اور پابندی اوقات نہائیت امدہ اور بہتر ہیں اور ان کی سما کی مجلس بہت محسر اور معدب ہوتی ہے کبھی کبھی سما میں ان لوگوں پر رکت اور شوق ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ دنیا سے انتقال بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کہ ابن جبیر نے کوئی فائیو ہنڈرڈ سیونٹی ہجری کے زمانے میں انہوں نے سیچویشن دکھی تو اس طرح کی خانکہیں ایسی بننے لگیں اور وہاں پہ اس طرح سے ٹریننگ ہونے لگی اور خود بادشاہ بھی ان میں فانڈ دینے لگے تو یہ اس طرح سے ایک سلسلہ آیاء خان کا پھر وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ دمشق میں بہت سے اہل بیعت رضوان اللہ علیہ اجمع ان کے مقبر شیعوں نے بڑی شان و شوقت کے بنائے اس میں مبارک سے منصوب ہے یہاں تک کہ خوشنوہ مسجد بنائی ہے اور اس کے سامنے نرنگیوں کے ایک اورنج کا باغ لگایا ایک بڑے سکاوے یعنی تالاب میں پانی تمام باغ میں ہر وقت جاری رہتا ہے مسجد میں چاروں طرف پردے لگے وہیں محراب کے درمیان میں بہت بڑا پتھر نصب ہے اور بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا لیکن دونوں ٹکڑے ملے میں الادہ نہیں ہے اہل تشیعو کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی نے بزرب تلوار یا بزہار کرامت اس پتھر کو بیچ میں سے شک فرمایا تو یہ امارت اس پتھر کی زیارت کے واسطے بنائی گئی ہے حالانکہ حضرت امیر علی رضی کی بھی اس شہر میں رون کفروز نہیں ہوئے تھے تو یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں بھی خانقاہیں اور مزارات اس طرح سے بننے لگے اور یہ سیچویشن ہے جو جبیر اندلوسی یعنی سپین سے آئے تھے تو انہوں نے اس زمانے کی سیچویشن بیان کی ہے پھر وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ دمشق جو آج سیریا کا کیپٹل ہے اس کے شخص عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا مکان جو آج کل صوفیہ کی خانقہ ہے اور واب ناطفین کی دہلیز میں واقف ہے تو اس میں عجیب روایت مشہور ہے کہتے ہیں کہ عجمی عمر بن عبدالعزیز نامی نے یہ خرید کر اسے بنوایا تھا اور اس کے لئے بہت سے عقاف مقرر کر کے یہ وسیعت کی تھی کہ مجھے اسی مقان میں دفن کریں اور ہر جمعہ کو میری قبر پر قلام الہی کی ختم پڑھا جائے اور جو لوگ ختم میدے کی روٹیاں جو مغربی تین رتل کی برابر ہوتی ہیں ملا کریں تو اس طرح سے خلیفہ کے ایک ملازم نے وسیعت کی تھی کہ دمشق میں فلا مقام پر اس کا خزانہ دفن ہے اس سے تلاش کر کے خانقہ کا اتمام کیا جائے اس مال سے اسباب تجارت خرید کر دمشق لیا اور یہاں پہ یہ مقام خرید کر صوفیوں کے واسطے خانقہ بنائی اور اس کے لئے زمین اور سرائیں خرید کر سرائیں کیا ہوتل تھے جو خرید کر اہل تصوف کے نام پر وقف کر دی اپنی قبر بھی اس مقام میں بنانے کے وسیعت کی اور ختم کلام اللہ کی تاقید کی تو حاضرین ختم کے واسطے روٹیاں بھی مقرر کی تو اس رسم خیر کے باعث غربہ اور فقرہ کو بہت آر اسائش بھی ہو گئی اور ہر جمعہ کو قاریوں سے خانقہ بھر جاتی ہے ختم کے بعد متوفی کے واسطے دعا کرتے اور ایک رتل روٹیاں لے کر چرے جاتے تو یا امیجن آپ اس مانے کے کر لیں اور آج کل کبھی یہ ہے کہ خانقہ ہیں اور مزارات میں ایسے ہی مان لات ہوجسن نے ہسٹری پر چونکہ کام کیا تو انہوں نے سیچویشن جو بیان کی وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اکثر صوفی عوام میں محض واض و نصیت ہی کرتے اور جیسی پاکیزہ زندگی وہ خود گزارتے تھے اس کی تبلیغ بھی اسے کرتے اس معاملے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مسئلہ لانے والا شخص کس مذہب سے ہو تو تیرویں صدی عیسوی میں آخر میں دلی کے عظیم پیر نظام الدین اولیاء صاحب کے تمام طبقات کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے روحانی باپ کا مرتبہ رکھتے تھے بلکہ وہ ہندو طریقے کی خوبیوں کے بھی قائل تھے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دشمنوں کو معاف کیا جائے دنیاوی چیزوں کے استعمال میں اعتدال کی راہ اپنا کام ذمہ داری سے کیا جائے اور گناہ کی صورت میں فورا توبہ کی جائے تو سلطنت میں وہ سلطان کے بعد دوسری بڑی طاقت تھے اور اس دلی سے وہ شمالی ہند کے صوفی پیروں کی ہدایات جاری کرتے تھے تو ان صوفی مرد خواتین کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں اس کی مقبولیت کی وجہ ان کی تولیغ بلکہ ان سے زیادہ ان کے اخلاقی کردار تھا جس کا وہ عملا مظاہرہ کرتے تھے یہ لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے تھے اور بہت سو نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ وہ جو کچھ اپنے پیشے سے کمائیں ان کے مریدین جو نظرانہ پیش کریں گے اسے وہ رات ہونے سے پہلے پہلے غریبوں کو دے دیں گے یہ لوگ دربار کے عداب اور رسوم کی باریکیوں اور شہری لوگوں کے ہاں پائی جانے والی معاشی اور سماجی مفادات کے حصول کے دور کو حکارت کی نکاح سے دیکھتے تھے تو یہ دیکھئے تو اس سمانے کے اندر بھی سیم سیچویشن تھی یہ تھا کہ انہوں نے جو فائدہ نہیں لیتے تھے بلکہ غریبوں کی خدمت کرتے تھے تو یہ ایک ریزن ہوئی جس سے ہم یہ نظر آتا ہے کہ عام لوگ بہت زیادہ ان کے مرید بننے لگے اور ایسے پھیلنے لگا سلسلہ اس کے بعد ہم دیکھتے کہ اگلا سٹیپ کیا ہوا کہ اگلے سٹیپ میں پھر یہ معاملہ ہونے لگا کہ جنب سلسلہ ہے طریقت یعنی اس کو صوفی آرڈرز ہم انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں ہم طریقت کا سلسلہ طریقت کہتے ہیں جس میں ایک بقاعدہ ہیرائر کی بنائی کہ جیسے پیر پیر کے انڈر پیر پیر میں سے جو پھر ایک پروموشن کے بعد وہ بھی پیر بنتے تو ان کے مرید کا مرید پھر مرید کے مرید کا مرید ایسا ایک پورا سلسلہ بننے لگا تو جو مشہور ہیں آج کل مرنہ اس امانے میں اور بہت سے تھے لیکن جو زیادہ مشہور آج کل موجود ہیں جیسے عبدالقادر جلانی صاحب کے نام سے یہ قادری سلسلہ مشہور ہے پاکستان انڈیا میں مشہور ہے اسی طرح خواجہ مہینو دین چشتی صاحب کا ان کے یہ چشتی ایک پورا سلسلہ وہ موجود ہے پاکستان انڈیا میں شہاب الدین سہروردی صاحب کی ایک سہروردی ان کا ایک سلسلہ یہ سلسلہ بسیکلی کیا ہے یہ آپ سکول آف تھارٹ کہہ سکتے ہیں یعنی ہر ایک طریقہ الگ خواجہ بہہودین نقشبند صاحب ان کا نقشبندی سلسلہ یہ بھی پاکستان انڈیا میں مشہور ہے اسی طرح ترکی کے اندر یہ مولانا جلال الدین رومی صاحب کا ایک مولوی سلسلہ وہ ہے کچھ اور ممالک میں اور ایسے سلسلے ہیں ان کے سکول آف تھارٹ ہیں جو کہ رفاعی سنوسی بیکتاشی بدوی کبراوی یہ سارے مختلف سلسلے آج کل مشہور ہیں تو یہ سلسلے بھی اب آپ دیکھئے کہ ان بزرگوں کے اب ٹائم آپ دیکھ لیجئے کہ جلانی صاحب جو ہیں 561 اجری میں فوت ہوئے چیسی صاحب 627 اجری میں فوت ہوئے نقشمن صاحب جو ہیں 791 اجری میں فوت ہوئے اور مولانا رون جو مشہور ہیں وہ 671 اجری میں فوت ہوئے تو ان سے پہلے پہلے یہ سکول آف تھارٹ بھی بننے لگے اب جب بنے تو آپ یہ دیکھئے کہ صوفی زم کے یہ اشغال یہی ایک فرق ہے ورنہ ہیں تو سکول آف تھارٹ اب آپ یہ دیکھ کہ یہ پاکستان انڈیا کا یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ قوالی اس کا ایک میتھڑ اب یہ دیکھ لیں اس کو یوٹیوب میں دیکھ لیں اور ترکی والوں کے ہاں دیکھیں تو ان کے ہاں یہ بقیدہ ڈانس ہے یہ ایک طریقہ ان کا تو ایسے کرتے رہے ایک تو ذکر ورد یعنی کسی خاص کلمہ کو دورانا یہ ان کے ہاں یہ طریقہ اجاز وجہ سے ایک لاکھ مرتبہ لا الہ اللہ پڑھنا ایک لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھنا یہ یہ طریقہ ان کے ہاں آیا اب ہر سلسلے میں الگ الگ طریقے ایک جلی اور خفی خفیہ طریقے سے ذکر کرنا یہ طریقہ آیا وظیفہ کرنا یعنی اللہ اللہ کرنا ایک یہ طریقہ آیا چلا یعنی آپ چالیس دن تک اعتقاف کر کے اور یہ اس میں ایک دریا میں ساری رات تک ایک ٹانگ پر کڑے ہو کے وظیفہ کریں یہ رہا اب یہ آیا کہاں اور بودمت میں جتنے میتڈ تے تو وہ سارے آگئے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ لیں طریقے تو وہ نہیں تھے لیکن یہ سب طریقے ایجاد ہوئے مراقبہ یعنی آنکھیں بند کر کے تصور کرنا یہ مراقبہ ایک یہ میتڈالوجی ہے اور سمہ جس میں خوبصورت اشار جس میں سفیانہ مضامین ہوں جس میں موسیقی کی جائے اور اس میں ڈانس بھی ہو تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے تو یہ آپ کو انڈیا اور پاکستان میں آپ کو چشتی جو سکول آف تھوٹ ہے ان کے ہاں آپ کو زیادہ ملے گا کہ کوالی وہاں زیادہ ہوگی لیکن دوسرے قادری بھی اور دوسرے جیسے آپ یہ سہروردی سکول آف تھوٹ ہیں ان کے ہاں بھی آپ کو ملیں گے لیکن نقشبندی حضرات میں زیادہ مراقبہ یعنی خفیہ آنکھیں بند کر کے اور وہ متصور کرنا تو ان کے ہاں وہ زیادہ ہی ملے گا تو یہ ایک ایک ایگزمپل تو اس طرح کے طریقے آپ کو نظر آئیں گے چشتی سکول آف تھوٹ کے کچھ ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ایسے میوزک بھی ایجاد کی اس کے پورے جیسے ان کے ہاں یہ ستار انہوں نے ایجاد کی اور اس میں اس طرح سے یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ اس سے ان کا میسج ایسے پھیلے اور تب ہی سفیزم کا انڈیا اور پاکستان کے پورے ایریے میں بہت پھیلا طریقہ یہ تھا اب تصوف کی اہم بکس کونسی بنی ہے اس پیریڈ میں 350 to 56 سے جری کئی میں کہا رہا اچھا دیکھئے میں نے ایجیمپل ہمیں چکے آج کل کے زمانے کی ملی ہیں تو وہ میں نے کی تھی تو لیکن آپ یہ پرانی بکس میں پڑھیں تو اس میں بھی یہی چیز آپ کو ملے گی جیسے ابو طالب مکی صاحب یہ ایک بڑے صوفی ہیں 386 سے جری کے تو قوت القلوب قوت القلوب ان کی بک ہے عبدالقاسم القشری صاحب 465 جری میں فوت ہو ہے تو ان کا رسالہ قشریہ یہ ان کی بک ہے حلیہ اچویری صاحب کی کشف المحجوب یہ مشہور ہے اس کا تو اردو ترجمہ بھی عام مشہور ملتا کہ وہ تو لاہور میں آکے یہی پہ وہ دفن ہوئے عبدالقادر جلانی صاحب کی ان کی ایک غنیت الطالبین مشہور ہے جس نے مزارات کی تعظیم پر کڑی تنقید انہوں نے کی یعنی اب دیکھئے صوفیہ کے ہاں ایسے سکولر بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو چیز بھی شریعت کے خلاف تھی تو اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی جتنی ہو سکتی تھی جیسے مزارات پر جلانی صاحب نے بہت تنقید کی اپنی بک میں عبداللہ الحروی صاحب کی یہ 481 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کے منازل السائرین مشہور ہے اور سب سے بڑھ کر غزالی صاحب کی بکہیال علوم میں بہت دپس تصوف انہوں نے بیان کیا تشاب الدین سروردی صاحب جو اس سلسلے کے بانی ہیں سکس ترٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی عوارف المعارف یہ مشہور ہے بکہ مہی الدین ابن عربی صاحب کی قصوص الحکم سکس 38 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور پھر جلال الدین رومی صاحب جس کو مولانا روم کہتے ہیں سکس سیونٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی مسنوی یہ تو بہت مشہور ہے اس کی فارسی میں ہے تو یہ پاکستان انڈیا میں بھی بہت اہم ہے اس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسنوی یہ تو بالکل قرآن کے لیول کی چیز ہے تو یہ آپ کو اتنی ڈیپت میں آپ کو مہاں ملیں اب صوفیہ اور فلسفہ اس کو امرج بھی کیا گیا یعنی اب ظاہر ہے کہ فلسفہ ہی سب سے زیادہ اس زمانے کی سائنس تھی اور وہ بہت اروج میں تھی تو آپ پرانی اسٹری میں پڑ چکے ہیں کہ فلسفہ میں یہ فلاتونیت جس کو نیو پلیٹینزم اورگنوستیت جو یہ کرسچنز میں زیادہ عام تھا اور یہ پلوٹائنس یہ کرسچن بڑے سکالر تھے 205 تو 270 اسٹری کلینڈر کے لحاظ سے ان کا ٹائن تھا تو انہوں نے کائناتی روح تصور کیا کہ یہ کائنات جو کچھ ہے یہ خدا ہے تو پھر مسلمانوں کیا منصور حلاج 209 اجری میں ان کو پھر موت کی صدا دی گئی انہوں نے انعالحق کا تصور جیسے انہوں نے آیا اور پھیلا پھر ایک شہاب الدین سہروردی صاحب جو 587 اجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے ایک فلسفہ اشراق ان کی بک ہے فلسفی آف ایلیومینیشن کہ اس کائنات میں جو روشنی ہے تو وہ خدا کی روشنی ہے اس میں ہم کیسے تعلق حاصل کر سکتے ان کی بک ہے جیسے رہبانیت کے ذریعے جسم سے نکل کر روح تک پہنچنا حلول کہ جس کو مرج کر دیں اپنی روح قوم خدا کے اندر تو یہ پوری آئیڈیا ان کے اندر آئے تو اس کے لئے اب ظاہر ہے کہ یہ وعدت الوجود کا جو تصور آنے لگا تو یہ ایکزیمپل کے طور پر میں ارز کر رہا ہوں کہ اب جیسے کیے صوفی مہید دین ابن عربی جو سکس تٹیٹی جریقے ہیں انہوں نے فلسفہ وعدت الوجود کو کیسے بیان کیا اسی کو آپ دیکھنے قصوص الحکم ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ ارز کر دیتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ خالق کا معاملہ مخلوق ہے اور مخلوق کا معاملہ خالق ہے یہ سب ایک ہی سرچشمہ سے نہیں بلکہ یہ ہی ایک سرچشمہ ہے جو ان سب کثیر حقائق میں موجود ہے دیکھئے آپ کی کیا رائے ہے یعنی آپ وہ question answers کی طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا نہیں تو پھر اسماعیل علیہ السلام بولے ابباجان جس کام کا ایک آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر لیجئے یہ تو قرآن پاک میں تو پھر بیٹا این اپنا بیٹا ہے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو زبا کر رہے ہیں پھر ہم نے اس کے فدیہ میں ایک بڑی قربانی کر دی تو دنبا کی صورت میں وہی ظاہر ہوئی جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوا تو یعنی بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا نہیں بلکہ وہ بیٹے کی حکم میں ظاہر ہوا کہ این وہی تھا جو کہ والد تھا اور اس آدم میں سے اس کو جوڑا تخلیق کیا انہوں نے اپنے علاوہ کس سے نکاح کی انہی میں سے ان کی بیوی اولاد سبھی نکلے اور ان متعدد انسانوں میں سے اصل معاملہ یہ کیا تو جان لو کہ یہ اعتبار سے حق تعالی مخلوق ہے اور اس اعتبار سے مخلوق نہیں ہے اس بات کو یاد کر لو جو میں کہہ رہا ہوں اسے جو جانتا ہے وہ اپنی بصیرت کو رسوا نہ کرے گا اسے وہی جانتا ہے جس کی پاس نگاہ موجود ہے اس نے اسے اکٹھا اور الیدہ کیا اور وہ سرچشمہ ایک ہی ہے اور یہ کسرت باقی نہ رہے گی اور نہ ہی چھوڑ دی جائے گی یعنی اصل اس کو ان کے ظاہر ہے کہ بڑی کمپلیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے کیا ہے لیکن وعدت الوجود کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہی ہے خدا ہی ہے تو اب وہ مختلف شکلوں میں آیا اور آ گیا تو آپ سین دیکھئے تو آپ ہندومت کے اندر بھی سیم وہی تصور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انسانوں کو بھی خدا سمجھ لیتے ہیں پھر اسی طرح جانوروں کو بھی خدا سمجھ لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کے مندر بھی کئی طرح کے ہیں تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی تصوف کا یہی آگے آئے دیا وعدت الوجود کا اس کے بہت عرصے بعد پھر ایک بڑے صوفی شیخ احمد صرح اندی صاحب جو 971 to 1000 39 ہجری میں ان کی زندگی ہے یعنی اسوی کلینڈر میں 1564 to 1624 اسوی کلینڈر میں یعنی اب سے 400 سال پرانے یہ بزرگ ہیں انہوں نے اس کی بجائے وعدت ال شہود کا آئیڈیا انہوں نے دیا اور کہا کہ بھی وعدت الوجود اور توحید کو ایک ریکنسلیشن کرنے کی انہوں نے گاوش کی دی انہوں نے کہا بھی وعدت ال شہود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں جو کچھ نظر آرہا ہے یہ خدا ہی ہے یعنی اس آئیڈیا کو تھوڑا انہوں نے اس طرح ڈیولپ کیا کیونکہ مسلمان سکولرز نے یہ تنقید کی کہ جناب نہیں یہ کائنات پوری یہ تو شرک ہو جائے گا تو پھر شرک کو حل کرنے کے لئے وعدت ال شہود کا کیا کہ جناب یہ ایک پردہ ہے کہ جو یہ ایک سایہ ہے خدا کا جو ہمیں نظر آتا ہے تو انہوں نے کی آئیڈیا دیا اب ظاہر ہے کہ میں تنقید کسی کی نہیں کرتا تو بس سمپلی ان کا آئیڈیا دیکھ لیں اور میں آپ سے مشورہ یہ کروں گا کہ آپ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھ لیجئے اور میچ کر لیجئے کہ کیا یہ آئیڈیا قرآن کے مضابق ہے یا نہیں خود دیکھ سکتے ہیں اچھا ہوا یہ کہ تصوف میں تنقید بھی ہوئی اس میں بہت تفصیل سے غزالی جو خود صوفی سکولر ہیں 505 اجری میں اور ابن حضن جو 456 اجری میں وفات ہوئے ہیں تو انہوں نے تصوف کو اصلاح کرنے کی کوشش کی انہوں نے اہل تصوف کے جو لوگ دھوکے میں مبتلائے ان کا دھوکہ شدید ترین ہے یہ لوگ سچے صوفیہ سے شکل و شباحت الفاظ عداب رسوم اور استلاحات میں مشابعت رکھتے ہیں مگر اپنے باطن کے تسکیہ کی طرف توجہ نہیں دیتے یہ حرام اور شباحت سے پرہز نہیں کرتے حکمرانوں کی عطیوں کو قبول کرتے ہیں شاندار شاہی خلطوں کو پہنچنے میں مزائقہ نہیں سمجھتے بعض صوفیہ علم مقاشفہ مشاہدہ حق وصول اور این و شہود کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن ان کے معنی نہیں چانتے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تصوف کو اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ ان کی خدمت کریں اور ان کے پاس مال و دولت کے نظرانے پیش کریں بات صوفیہ تسکیہ نفس اور باطن کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن وہ شریعت کے اہم فرائض جیسے حج کو نظرانداز کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں یہ غزالی صاحب کی اپنی بک اسناف المغرورین اس کا میں نے ترجمہ کچھ حصے کا کیا ہے تو وہ آپ سن سکتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی غزالی صاحب 505 اجری میں فوت ہوئے ہیں تو ان سے پہلے یہ واقعہ ہو گیا تھا کہ لوگ شریعت سے دور ہو گئے تھے لیکن وہ صوفیہ کہلاتے ضرور تھے اور تھی یہ کرتے کیا تھے کہ اور جو کچھ نہیں بہت کچھ فنڈ ان کو خود بادشاہوں سے مل گیا کچھ اور امیر لوگوں سے مل گیا لے لے کے انجوائی بھی کرتے تھے تو آج کل لیکن شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے تو آج بھی آپ کو ملے گا سینج وہی چیز ابن جوزی یہ 597 اجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے تصوف پہ بڑی تنقید کی وہ بیان کرتے ہیں اقصہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جاہل آدمی قرآن اور حدیث میں دنیا کی مضمت سنتا اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ نجات اس میں ہے کہ دنیا ترق کرے اور یہ نہیں جانتا کہ دنیا کیا چیز ہے ابلیس اس پر اپنا یہ جال پھنکتا ہے کہ تم دنیا ترق کر دو اور آخرت میں نجات پا جاؤ گے اب یہ مو اٹھا کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے اور جمعہ باجمات نماز اور علم سے دور ہو کر وحشی اور جنگلی بن کر رہ جاتا ہے شیطان اس کے ذہن میں جماتا ہے کہ حقیقی زہد یہی ہے وہ بھی کیوں ایسا نہیں سمجھتے جبکہ اسے یہ سورایا جا جا چکا ہے کہ فلان شیخ مو اٹھائے جنگل کو چلا گیا اور فلان شیخ پہاڑ پر عبادت کرتا رہا اکثر اس جاہل کی اگر اولاد ہو تو وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہے ماں ہو تو وہ فراق میں روتی ہے کبھی یہ جاہل نماز کے ارکان بھی ٹھیک نہیں جانتا اور کبھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرض وغیرہ اور دیگر حقوق ہوتے ہیں جنہیں یہ ادا نہیں کرتا شیطان کو اس جاہل شیخ پر جال پھنکنے کا موقع اس طرح ملا کیا اس کا علم کم تر ہے اور یہ بھی اس کی جہالت بھی کہ جو کچھ اس نفس نے اسے سمجھایا اسی پر راضی ہو گیا اگر یہ کسی ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھا کر ہوتا تو جو حقیقت سے آگا ہوتا تو اس کو بتا دیتا کہ دنیا بزاعت خود بری نہیں ہے زہدوں میں ابلیس کی تلویس میں یہ ہے کہ تلویس کیا کہ وہی فراوڑ جو شیطان کر رہا ہے کہ زہد و عبادت کے پیچھے علم چھوڑ دیتے ہیں گویا بہتر اور افضل کو حقیر و کمتر کے بدلے اختیار کر لیتے ہیں کہ زہد کا نفع اس کے دروازے سے آگے نہیں جاتا جبکہ عالم کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہے اب دیکھیں جوزی صاحب 5.89 5.97 میں فود ہوئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے یہ بک لکی تھی تلویس ابلیس یعنی ابلیس تو اس کے وہ پورے طریقے جو ان کے زمانے میں صوفیہ میں تھے وہ انہوں نے پورے بیان کی اس کے بعد پہ بہت علمی اعتبار سے بہت تفصیل سے تنقید آئی ابن تیمیہ بڑے سکولر ہیں یہ 6.61 to 7.28 ہجری کے زمانے کے لیکن ہم لوگ تو 6.56 ہجری تک ہی ہم سٹڈی کر رہے تھے تو اس لیے ابن تیمیہ کی سٹڈی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کریں گے کہ انہوں نے کیسی پھر یہ بتائیں کہ جناب کیسے آئیڈی آز جو دیگر مذاہب میں جو تھے تو وہ مسلمانوں میں آگئے تو یہاں کہ اب ہماری بات مکمل ہوتی ہے آپ پوری ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ یہ طریقے ہیں وہ آج بھی آویلیبہ لیں لیکن پھر کچھ امپروومنٹ کی بھی کوشش ہوئی تنقید بھی ہوئی تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے پھر آپ خود قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اصل دین کا حکم کیا تو جناب یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ ابھی اسی ٹائم وہ ہی جو ہمارا 133 2656 ہیجری کا پیڑیڈ ہے تو اس میں اب ہم اگلے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ہاں کیسے فرقے اور تحریکیں پیدا ہوئیں اور ان کا سکول آف تھوٹ کیا بنا کیا کیا پوائنٹ آو بیو ان کے آئے پھر اصلاحی تحریکیں بھی اس پیڑیڈ میں پیدا ہوئیں تو انہوں نے کیا امپروومنٹ کی کوشش کی اور کس طرح سے انہوں نے کریں گے کہ اگلے پانچ لیکچرز میں یہ ہو جائے سلسلہ تو ہماری یہ سٹڈی 656 ہیجری پہ مکمل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے لیکچرز ہمارے چلیں گے 656 تو 1342 ہیجری یعنی 1258 تو لے کے 1924 اس وی کلینڈر کے لحاظ سے اس کی ہم سٹڈی کریں گے جس میں پولیٹیکل سوشل اکنومکس کوف کے لحاظ سے بھی کیا کیا چینجز آئیں وہ ہم سٹڈی کریں گے یہ ہوتے ہوتے اب ظاہر ہے کہ اب ہم یہتنی کہہ سکتے کہ کتنے لیکچرز میں یہ مکمل ہو جائے گا لیکن ہم فرض کرلیں کہ اراؤنڈ 40 لیکچرز میں اگر یہ مکمل ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آخری لیکچرز ہمارے چلیں گے زوال کے اختتام کے بعد بہتری کا بہتری کا جو پیریڈ ہے جو 1924 سے لے کے آج تک ہے اب میں 2020 میں کہہ رہا ہوں تو یہ تب تک کا پیریڈ پھر ہم آخری لیکچرز میں مکمل کریں گے تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی اسٹری مکمل ہوگی تو ایکسپیکٹڈ اب یہی کر لیں انشاءاللہ 40-50 لیکچرز تک یہ سلسلہ چلے گا ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالوں بلا تکلوف آپ ایمیل کر سکتے ہیں جزا کر لو خیر وحسن جزا